دوستو یہ دنیا عجیب و غریب رہسیوں سے بھری ہوئی ہے کوئی رہسی سلٹ جاتا ہے تو کوئی ہمیشہ کی طرح رہسی ہی بنا رہتا ہے وہیں کچھ رہسیوں کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مادر انسان کی ایک کلپنا ہے اور اسی کلپنا میں نہ جانیں کتنی کہانیاں کہی گئی ہیں ان سب کلپناوں میں ایک شہر بھی آتا ہے جس کا نام ہے اٹلانٹس شہر مانا جاتا ہے کہ گریگ سبتا کا شہر اٹلانٹس اٹلانٹک مہا ساغر میں اٹلانٹس ایک ٹاپو پر استھر تھا یہ کالپنک شہر دنیا بھر میں کھو جا جاتا رہا ہے لیکن کبھی اس کے بارے میں پتا نہیں چل پایا ہے لیکن حال ہی میں اس شہر کو لے کر کچھ ایسے دعوے کیے گئے ہیں جو ہماری کلپنا کو سچ ثابت کرتے ہیں پورتت ویدو کا کہنا ہے کہ انہیں گہرے سمدر میں پیلی اینٹوں سے بنی کھانڈھر نمار سڑک ملی ہے اٹلانٹس شہر یا پھر اس کھنڈ جانوما سڑک کا کوئی اور رہا سے ہے آخر کیا ہے اٹلانٹس شہر کے کہانی اور کیا ہے گہرے سمدر میں پیلی اینٹوں سے بنی یہ رہا سمائی سڑک کا رہا سے ہے یہ سب جانیں گے آپ اس ویڈیو میں تو بینا اسکپ کیے آپ یہ ویڈیو انتھ تک ضرور دیکھے گا دوستو آپ نے اور ہم نے بچپن میں نہ جانے کتنی ہی پریوں اور شہروں کے کہانی سنی ہوگی کبھی کبھی تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ کہانیاں اور کس سے کلپنا نہیں بلکہ حقیقت ہیں اور انہی کہانیوں کا حصہ رہا ہے اٹلانٹس شہر اس کے بارے میں سب سے پہلے گریگ درشنک پلیٹو نے چار سو عیسیٰ پور ملخہ تھا پلیٹو نے کہا تھا کہ اٹلانٹس ایک انت دیپ سبتہ ہے جس کا وشال سمدری سامراج ہے پلیٹو کے مطابق اٹلانٹس ان کے سمیسے بھی نو ہزار سال پرانا تھا پلیٹو نے کہا کہ اٹلانٹس سامراج کے مدھ میں تھا اس شہر کے بارے میں بتاتے ہوئے پلیٹو نے کہا تھا کہ یہاں ایک وشال بندرگاہ کے دیوار اور وشال پرویش استمب تھا اس میں سمدری دیوتا پوسائیڈن کا مندر بھی تھا یہ بہت ہی سمرد شہر تھا پلیٹو کے مطابق اٹلانٹس کو اس سمیسے دھرتی کی سب سے خوشحال جگہ مانا جاتا تھا یہاں سونا اور چاندی کے ساتھی بہمول پتھروں کی بھرمار تھی دیو پر دور دور تک ہری بھرے میدان فیلے ہوئے تھے زمین بہت اپجاؤ تھی بری تعداد میں پشپکشی تھے یہ شہر پانچ کشیتروں میں بٹا ہوا تھا اس کے ساتھ یہاں کے شاسن ویوس تھا بھی آدش تھی پلیٹو نے کہا تھا کہ ایک دیوپ جو پلرز آف ہرکیولیس کے سامنے ہیں سبرالٹر کے ہونے کے سنگیت پراشین کال میں ملتے رہے ہیں اٹلانٹس کے بارے میں پلیٹو کے لکھے کو آدھار بناتے ہوئے شودکارتاؤں نے بھومد اور اٹلانٹک مہا ساغر کے کسی حصے میں اس شہر کے ہونے کی سنبھاؤ نہ جتائی تھی لیکن پلیٹو کو کہنا تھا کہ اٹلانٹس کسی پراکرتک آبدہ کے قارن ختم ہو گیا تھا یہ آبدہ سنامی یا جولا مخی جیسی ہو سکتی ہے لیکن اس شہر کو لے کر ریگیانی کو کو آج تک کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں جس کے آدھار پر یہ کہا جا سکے کہ سچ میں اٹلانٹس شہر موجود تھا بتایا جا رہا ہے کہ پراتت ویدو نے گہرے سمندر میں پلیٹو والی کھڑنجہ نماز سڑک خوج نکالی جسے اٹلانٹس جانے کا راستہ مانا جاتا ہے وزرڈ آف اوز میں یہ پیلی سڑک دیکھنے کو ملتی ہے گہرے سمندر میں بنی یہ سڑک عجیب سے پتھروں کی بناوٹ شودکارتاؤں کو کافی حیران کر دینے والی ہے شودکارتاؤں کو کہنا ہے کہ یہ پتھروں کی بناوٹ ایک کھڑنجے کی طرح ہے یہ سڑک پرشاند مہا ساغر میں پاپہانا مککوائیک سمدری راشتی اسمارک میں لیلو اوکلانی رز میں ملتی ہے پی ایم این ایم امریکہ میں ہے جو دنیا کے سب سے بڑے سمدری سلکشن شیطر میں سے ایک ہے یہ ایک شیطر اتنا بڑا ہے کہ شودکارتا آج تک اس کے تل کا صرف تین فیصدی ہی کھوچ پائے ہیں اپنی خوچ کے دوران ملے اس کھڑنجے کو لے کر ایک شودکارتا کا کہنا تھا کہ اسے لگتا ہے کہ یہ سمدری کی گہرائیوں میں کھو چکے ایٹلانٹس شہر کے طرف جانے والی سڑک ہے تو وہی ایک شودکارتا نے اسے پی لے ایٹو والی سڑک بتایا لیکن اسے لے کر وہ گیانے کو اور بھی دعوے کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اصل میں یہ کوئی سڑک نہیں ہے شودکارتاؤں نے بتایا کہ یہ گہرے سمدر میں پراشین سکری جو علامخی بھووی گیان کا ایک ادھارن ہے یہ چٹان اچھ اور جاویس فورڈکو کے کارن بنی ہے جو سمدر تل پر بن گئی ہے پگلے ہوئے پتھروں کو اچانک تھنڈا کرنے پر اس طرح کی ایٹ نمہ کرتی بن گئی ہے شودکارتاؤں کو کہنا ہے کہ یہ سڑک بار بار ہیٹنگ اور کولنگ ایفیکٹ سے تیار ہوا ہے وہی شودہارتی اب اس سڑک کے آس پاس کے جیبوں پر شود کریں گے نوٹلیس کے سدسے کو ایک رہسمائی سمدر جیب بھی ملا تھا شودہارتیوں کا دعویٰ ہے کہ اس اینگلر فش کو پہلے بار سمندر کے سطح سے ایک ہزار میٹر کی گہرائی پر کیمرے میں قید گیا گیا تھا اٹلانٹس سچ میں تھا یا نہیں اس بارے میں کئی سال ویباد ہوتا رہا تن سو ساٹھ ایس اپورو میں پلیٹو کے لیے ڈیالاؤگ میں اس احتحاسک شہر کے بارے میں جانکاری ہے پلیٹو نے لکھا ہے کہ جس دیب کو اٹلانٹس کہتے تھے وہ ایک دن اور رات میں ہی سمدر میں غائب ہو گیا وہی سامنے سامنے پر احتحاسکار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شہر اب بھی کہیں اٹلانٹک مہا ساغر میں دفن ہے اور اس کے ثبوت ملتے رہتے ہیں مشہور لکھاک چارلز برلٹس نے اپنی کتاب دا میسٹری آف اٹلانٹس میں اس کے استطحیق کو ثابت کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اٹلانٹس شہر کے غائب ہونا بہت بڑا رہا سے یہ رہس برمولہ ٹرائنگل کے رہس کے طرح ہے جسے سلجھائے نہیں جا سکتا وہیں کچھ اتحاسکاروں کا کہنا ہے کہ پلیٹو کے اٹلانٹس شہر کی یہ بات پیڑھی در پیڑھی چلی گئی ہے ان کے بعد کا مکہ آدھار ان کا ایک رشتہ دار کرٹیاس تھا کرٹیاس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے دادا ڈروپیڈیس سے اس بارے میں سنا تھا ڈروپیڈیس اور ان کے بعد کے لوگوں تک یہی کہانی سولان سے پہنچی تھی سولان کا ذکر چھہ سو چالیس سے بیسی سیب مات سو اٹھاون بیسی کے مدھ آتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس سمیں ان کا بڑا سمبان کیا جاتا تھا اور ان کی کہی باتوں کو سچ مانا جاتا تھا سولان کی مرتو کے دو سو سالوں بعد پلیٹو نے یہ کہانی لکھی تھی کچھ اتحاسکار کا کہنا ہے کہ سویم سولان نے اس کہانی کو پختہ نہیں بتایا تھا سولان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کہانی پوری طرح سے سچ نہیں ہے اور انہوں نے اسے ایجپٹ کے ایک دھرمگرو سے سنی دی بعد میں انہوں نے اس کا انبات قویتہ کو روپ میں کیا تھا حالکہ جہاں تک پلیٹو کا پرشن ہے ان کی لکھی بات اتحاسک کم اور داشنک ادھک لگتی ہے وہی حالے میں اٹلانٹس شہر کو لے کر ایک اور دعویٰ کیا گیا تھا جس میں گوگل ارث پروگرام دورہ کچھ تصویریں لی گئی ہیں جس میں سمندر کے بھی ترقریب آٹھ دشملہ پانچ میل سے گیارہ میل نمبے چوڑے ایسے پیرامیڈ آکرتی دکھی ہے جسے شود کرتا اٹلانٹس شہر کہتے ہیں وہی یو ایف او سے جڑے شود کرتاوں کا دعویٰ ہے کہ یہ پیرامیڈی آکرتی دوسری دنیا کے جیبوں کا سپیس شٹل بھی ہو سکتا ہے وہی کئی وگیانکوں اور اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ وہ ایک دن شہر میں کھوئے ہوئے شہر کو خوج لیں گے ویسے تو اٹلانٹس شہر کا استطور داشنک پریٹو کے کلپنا ہی مانی جاتی ہے کیونکہ کوئی بھی اتحاسکار اس شہر کے ہونے کے دعویٰ کو ثابت نہیں کر سکا ہے کیونکہ اب تک اس شہر کا کوئی بھی افشیش سمندر دل میں نہیں کھوجا جا سکا ہے اس کا اکشیطرفل پورے ایشیا کے اکشیطرفل سے بھی زیادہ بتایا جاتا ہے ایسے میاں سمحب لگتا ہے کہ اتنا بڑا کشیطر اوشیو گرافی کی آبدھنک کے تقنیکوں پندویوں اور گہن خوچ کے باوجود ویگیانکوں کے نظروں سے بچا رہ جائے پلیٹو کی کہانی کے مطابق اٹلانٹک مہا ساغر کے جس حصے میں اس کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ اتنی بڑی نہیں جس میں یہ بھی شاہد شہر سما سکے لیکن پھر بھی دنیا بھر میں اتحاس میں جگیا سے رکھنے والے لوگ آج بھی کھوئے ہوئے شہر اٹلانٹس کو ڈھونڈ رہے ہیں ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعو پاریوک کے کرشن نگری دوارکہ بھی پانی میں سما گئی تھی اور آج بھی سمطر میں اس کے افشش پائے جاتے ہیں اس لئے کے شد کرتاؤں کو بھارت کے گجرات پرانت میں کیمبی کی کھاڑی میں پراشین دوارکہ شہر کے اسططو ملے ہیں اور اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ بھگوان کرشن کی پراشین نگری دوارکہ ہے یہ بھارت کے ساتھ آتی پراشین شہروں میں سے ایک ہے ویرحال یہ کہنا مشکل ہوگا کہ اٹلانٹس شہر کا سچ میں کوئی استطو ہے یا نہیں آنے والے وقت میں آگر اس شہر کو لے کر کوئی ثبوت شد کرتاؤں کے ہاتھ آتے ہیں تو پلیٹو کا کالپنک شہر سچ میں ثابت ہو جائے گا